درج بھوسن سرن سنگھ کی جو گرفتاری کے لیے کسام سنگٹھانے خاپ پنچائتوں نے ایک الٹیمیٹرم رکھا تھا 21 مائی کا لیکن 21 مائی کی جو ڈیٹ ہے وہ گزر گئی ہے اور ان کو گرفتار نہیں کیا گیا ہے تو اسی کو لے کر کل پنچائت کی رہتک میں جو خاپ پنچائت کے سامسنگٹھانے ہیں تو انہوں نے کیا کیا فیصلے لیے ہیں اب آگے اس کو لے کر کل رہتک میں جو مہا پنچائت ہوئی ہے اس میں کئی بڑے بڑے فیصلے لیے گئے ہیں جو اب سرکار کی مشکلے بڑھا سکتے ہیں اور سرکار کو انہوں نے ٹیم سن میں ڈالنے والے ہیں ان میں جو سب سے جو بڑا فیصلہ لیا گیا ہے 28 مائی کو جو نیا سنسد بھون بن رہا ہے اس کا ادھگھاتن ہوگا پیدہامنتی ریندر مودی اپنے ہاتھ سے اس کا ادھگھاتن کریں گے تو اسی دن مہیلاؤں کی مہا پنچائت ہوگی اس کو لے کر جو پولیس ہے وہ بھی کافی الیٹ ہو گئی ہے کیونکہ وہاں پر دیش کے پیدہامنتی ریندر مودی پہنچ رہے ہیں اور اسی دن انہوں نے یعنی یہ مہا پنچائت کا فیصلہ کیا ہے اس کے علاوہ 23 مائی کو انڈیا گیٹ پر کینڈل مارچ نکالا جائے گا اس میں جو راکش ٹکیت ہیں انہوں نے یہ بات بھی کہی ہے کہ یہ جو آندولن ہے یہ کسان آندولن کی طرح لمبا چلے گا اچھا کیونکہ اس میں کچھ فیصلہ ہوتا ہوا بھی نظر نہیں آ رہا اور روح تک جلا خواب پنچائت کے جو ادھکچ ہیں رام سل راتھی اچھا انہوں نے بھی یہ باتیں کہیں ہیں کہ جب تک برج بھوشن کو گرفتار نہیں کیا جائے گا جو دھرنا ہے وہ ختم نہیں ہوگا اچھا اس کے علاوہ اس میں نار کو ٹیسٹ کی بھی مانگ کی تھی جس پر برج بھوشن کا بیان سامنے آ گیا ہے تو اب آنے والے دنوں میں جو یہ پورا جو یہ آندولن ہے کافی زیادہ بڑا ہونے والا ہے کیونکہ اس پر وینیش فوگات شاکچی ملک اور بجرنگ پونیا کا بھی بیان آیا تھا کہ اگر ہم اب واپس اپنے گھروں کو چلے جائیں تو ایک طرح سے پھر ہم پر ہی سوال اٹھے گا اور ایک طرح سے ان کی شکست اور ہار مانی جائے گی کہیں نہیں کہیں ایک طرح سے اب نار کی لڑائی ہو چلیے ہاں یہ بھی ایک چیز ہوتی ہے کیونکہ اب لمبا ٹائم ہو چکا ہے تو اب تو یہ یعنی ایک طرح کے آر پار کی لڑائی ہے فینس لائی دھریاں ادھر ہوگا تب ہی یہ پورا جو دھرنا ہے وہ ختم ہوگا اس معاملے کو لے کر نہ تو سرکار ہے جو وہ جھکتے ہوئی نظر آ رہی ہے نہ ہی جو پہلوانا اس کے ساتھ بھی بخش ہے یا خواب پنچائے تھے وہ بھی اڑی ہوئی ہیں دیکھو جو سرکار ہے وہ تو ہمیشہ اس کا جو رویہ رہا ہے کہہی ایسے جو آندولن اور جو پروٹیسٹ پر وہ اسی طرح سے وہ اس پر جھکتی نہیں ہے اور اپنے اس پر وہ اڑی رہتی ہے لیکن یہاں جو مہیلہ پہلوان ہیں ان کے ساتھ بھی پوری طاقت ہے کسان سنگتھنوں کی خواب پنچائتوں کی اور عام جنتہ کی تو اس لئے وہ بھی اپنی لڑائی کو پوری ہمت سے لڑ رہے ہیں